بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نہیں ہمارے ساتھ کون سے مصی کئوز ہوتے ہیں پہلا نمبر جو ہمارے ساتھ مصی کئیوز ہوتے ہیں جو آتا بھی ہے سلسل کنٹینیو اس لیے ریپیٹ ہوتے ہیں the super kingdoms are considered to be so آپ نے domain کا option لگانا ہے super kingdom جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتا ہے domain and there are three super kingdoms in the classification so three super kingdoms ہیں ہمارے ساتھ پہلے نمبر پر ہے prokaryotes دوسرے پہ ہمارے ساتھ ہے arkea یا arcia third پہ ہمارے ساتھ ہے eukaryotes اکریو بھی اس کو کہتے ہیں arkea بھی اس کو کہتے ہیں and prokaryo بھی اس کو کہتے ہیں تو اگر example کی بات آ جائے so bacteria related to prokaryo اگر arkea کی بات آ جائے تو arkea میں آپ کے ساتھ تین قسم کے بکٹیریو ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ important ہے تین قسم کے organismز ہیں prokaryotes ہیں جو کہ بہت زیادہ important ہے prokaryotes ہیں تین قسم کے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں ایک ہے methanogenes دوسرا ہمارے ساتھ ہے termophiles so is termophiles related to bacteria eukaryo یا آپ کے ساتھ option آئے گا کہ arkea so آپ نے arkea پہ option لگانا ہے similar is the case for the termophiles and similar is the case for the helophiles تو آپ نے انٹینو example کو نہیں بولنا ہے کیونکہ یہ arkea سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر eukaryo کی بات آ جائے domain پر تو آپ کے ساتھ جتنے بھی organism ہوتے ہیں جو کہ eukaryotes ہوتے ہیں that is related with the eukaryo even protest بھی آپ کے ساتھ جو ہے eukaryo سے تعلق رکھتے ہیں اگر کلمیڈومناس کی بات کی جائے یا اس طرح different protest یعنی جتنے بھی eukaryotes ہوتے ہیں example کے طور پر تو domain اس کا کیا ہوگا eukaryo ہوگا so یہ آپ نے نہیں بولنا ہے because دیکھو اس طرح بھی مشکیوز آتا ہے کہ the plant the plant are animals related with the witch domain تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس domain کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہیں eukaryo domain کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے نہیں بولنا ان سب چیزوں کو کیونکہ جتنے بھی eukaryotes ہوتے ہیں that related with the eukaryo domain اب next mcqs جو ہمارے ساتھ آتا ہے یعنی جو realist topic mcqs ہے وہ یہ ہے discovery of bacteria so discovery of bacteria جو ہے انٹونی لیونک نے اس کو discover کیا تھا اور رابرٹ کوچ نے سب سے پہلے tibercalosis bacteria کو discover کیا تھا so اگر آپ کے ساتھ overall discovery پہ بات آ جائے who discovered the bacteria so آپ نے انٹونی لیونک کو نام لکھنا ہے اور اگر آپ کے ساتھ tibercalosis کی اوپر بات آ جائے تو آپ نے رابرٹ کوچ کا نام نہیں بولنا ہے so رابرٹ کوٹ discover bacilli bacteria bacillus bacteria and that is tibercalosis تو آپ نے اس چیز کو نہیں بولنا ہے اچھا اگر اس کے بعد selوال کی بات آ جائے bacteria so the selوال of bacteria is made up of peptido glycane sorry peptido glycane so آپ کے ساتھ selوال of the bacteria جو ہے وہ کس چیزے بناتے peptido glycane اور peptido glycane اورال کیا چیز ہے تو یہ پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ کی کمبینیشن سے بنی ہوئے مالی کیول ہے اس کو ہم کہتا ہے پپٹی ڈوگلائکین اگر نیوکلیس کی بات آ جائے so the nucleus of bacteria is considered to be primitive nucleus primitive nucleus یعنی اس کے اندر نیوکلی membrane نہیں ہے لیکن اس نیوکلیس کو primitive nucleus کہتے ہیں so MCQs اس کے اوپر آ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ which type of nucleus is present in the bacteria so primitive nucleus present in the bacteria آپ نے نہیں بولنا ہے اچھا proteobacteria کی بات آجے تو اس پہ MCQs آتا ہے کہ it's a gram negative or gram positive so you must remember that this is the gram negative bacteria alpha proteobacteria جو ہے یہ کیا چیز ہے so آتے ہیں کہ what kind of relation he has so آپ نے لکھنا ہے کہ it related with associations you کریار کے ساتھ یہ association میں رہتے ہیں کون سے alpha proteobacteria gamma bacteria کی بات آ جاتے ہیں تو gamma bacteria میں یہ ہے کہ it used during the photosynthesis process یہ استعمال کرتے ہیں آپ کے ساتھ کس چیز کو HS کو use کرتے ہیں so آپ نے اس چیز کو نہیں بھول نا ہے اچھا کلمیڈیاس کی بات آجائے سو کلمیڈیاس جو ہے آپ کے ساتھ parasitic in nature دوسری بات اس کے اوپر جو آتے یہ gram negative ہے سپائرو کی بات آتے ہیں تو سپائرو کی ٹھا ہیلیکل ہیٹیرو ٹراؤ تو یہ آپ نے نہیں بولنا ہے اکٹینو میسیٹس کے اوپر جو آتے ہیں اکٹینو میسیٹس سوری اکٹینو میسیٹس جو ہے یہ گرام نیگیٹیو انکلوڈیڈ پوٹو ٹراؤ بھی اس کے اندر موجود ہے گرام نیگیٹیو ہے پوٹو ٹراؤ بھی اس کے اندر موجود ہے اچھا بیچہ پروٹیو بیکٹریہ کی بات آجائے تو یہ وہ بیکٹیریا ہے جو کے نائٹریٹس بناتے ہیں امونیا سے سو اس کے اوپر تین آتے ہیں پروٹیو بیکٹیریا نائٹریٹ پروڈیوسنگ پروٹیو بیکٹیریا میک نائٹریٹ فرام وٹ پروٹیو بیکٹیریا آجائے امونیا اند کنورٹ ایٹ تو تین قسم کے امسی کیوز آتے ہیں تو آپ نے سمپل یاد رکھنا کہ وہ کیا ہے پروٹیو بیٹا پروٹیو بیکٹیریا جو ہے یہ کرتے ہیں کیا چیز نائٹریٹس بناتے ہیں فرام امونیا آپ نے نہیں بولنا ہے اچھا کرسٹن گرام جو ہے یہ کیا کرتے ہیں اس نے دیوائیڈ کیا تھا بیکٹیریا کو کس چیز میں یہ گرام نیگیٹیو ہے یہ گرام پوزیٹیو ہے بیکٹیریا کی ڈیویجن کی تھی اچھا پیلی جو ہے یہ سیمیلر لائک فلیجیلا آرسیلیا سو یو مست رمیمبر کہ اس طرح مسکیوز بیاتا ہے سو پیلی جو ہے آپ کے ساتھ ایک امپورٹن چیز ہے پیلی اس نائٹ میڈ اپ پروٹین دیت میکنگ دی میکنگ فلیجیلا آر سیلیا سو یہ وہ پروٹین سے نہیں بنے ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ پیلین پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور یہ کنجوگیشن پروسسز میں ہیلپ کرتا ہے سو پیلی ہیلپ کنجوگیشن پروسسز اس کے علاوہ میزوسوم کی بات کی جائے تو سیل میمبرین جو ہے انویجینیشن کرتے ہیں یعنی سیل میمبرین جب انویجینیٹ ہوتے ہے تو یہ سٹرکچر بن جاتا ہے میزوسوم جو میں نے بکٹیریا میں سمجھائے ہوا بھی ہے اس طرح یہ اگر آپ کے ساتھ بکٹیریا ہے تو یہ میزوسوم پارٹ ہے جب آپ کے ساتھ کوئی میمبرین انویڈ ہو جاتے ہے تو ہم اس کو کہتے ہے میزوسوم کچھ اور جس کے اوپر آتے ہیں تو یہ ہے کہ کروموسوم سپیسیفک ریجن نیوکلی آئیڈ یعنی جہاں پہ کروموسوم ہوتے ہیں اس کو ہم نیوکلی آئیڈ بھی کہتے ہیں اس پارٹ کو نیوکلیس اپریمیٹیو نیوکلیس ہے اور نیوکلی آئیڈ جو ہے یہ اس پارٹ کو کہتے جہاں پہ کروموسوم موجود ہوتا ہے اچھا موسٹ بکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ 2 to 10 مائکرومیٹر اس کے لیندھ میں ہوتے ہیں 2 to 10 مائکرومیٹر اس کے اوپر جو اور امسی کیوز آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہ ہے بیسلس جو ہے یہ راڈ شپ بکٹیریا ہوتا ہے کوکسی جو ہے یہ نان موٹیل ہوتے ہیں یہ بھی امسی کیوز یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے اچھا اس کے علاوہ انڈو سپور گرام پازیٹیو بکٹیریا کا فنکشن ہے اچھا فوٹو آٹو ٹروس جتنے بھی ہوتے ہیں نہیں بولنا ہے کیمو آٹو ٹروس جو ہوتے ہیں یہ جو پراسس ہے جس پراسس کے ذریعے سے یہ فوڈ کو تیار کرتے ہیں اس کو کہتا ہے کیمو سنتیس اس کے علاوہ اگر ہیٹیرو ٹرافک کی بات کی جائے تو اس کو سکیونجر آف دی ارث بھی کہتے ہیں سو ہیٹیرو ٹراف آر سکیونجر آف دی ارث جتنی بھی ہوتا ہے یہ فوٹو سسٹم ون اس کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن فوٹو سسٹم ٹو اس کے اندر نہیں ہوتا ہے اچھا یہ بھی سکتا ہے کہ which kind of فوٹو سسٹم is present in the which type of بکٹیر بکٹیر گرو اس طرح بھی آسکتا ہے کہ تو گرو تب بکٹیر ڈپینڈ آن تو یہ دیا ہوگا دو دیا ہوگا تین دیا ہوں گے چار دیا ہوں گے سارا جو ہے آپ کے ساتھ آسکتا ہے سو تیمپریچر نیوٹنٹ پی ایچن آیانک کنسٹریشن پر ڈپینڈ کرتا ہے نوست ٹاک جو ہے یہ اینا بینا نوست سوری نوست این اینا بینا جو ہے انکریز سوائل فرٹیلٹی سو نوست این اینا بینا آپ کے ساتھ سوائل فرٹیلٹی کو انکریز کرتے ہیں اب فیز کی بات کی جائے جس میں گروو فیز آتے ہیں تو آپ کے ساتھ لیگ فیز جو ہے لیگ فیز پیچھے رہنا تو اس میں کوئی گروہت نہیں ہوتے اچھا سیمٹمز جو ہے یہ لاگ فیز کے اندر آتا ہے یعنی جہاں پہ گروہت اور سیمٹمز آپ نے نہیں بھولنا یا دونوں لاگ فیز کے اندر موجود ہوں گے بکٹیریال جو ہے یہ سیکشوال ریپروڈکشن بھی کرتے ہیں جس کو پریمیٹیو ٹائپ بھی کہتے ہیں پریمیٹیو ٹائپ سیکشوال ریپروڈکشن بھی یہی کرتے ہیں یعنی بکٹیریال کا جو سیکشوال ریپروڈکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریمیٹیو ریپروڈکشن ٹرانسفرمیشن آب دی بکٹیریال جو ہے فرس ٹائم ڈسکور کیا تھا فریڈریک گریفت نے ان نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ یعنی بکٹیریال جو کہتے ہیں نا کہ دی این اے اس کے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو یہ فریڈریک آسوری فریڈریک گریفت نے نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں ڈسکور کیا تھا کہ ایک بکٹیریال جو ہے اس کے ڈی این اے دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایوری انہیس کو ورکرز پروف دی این اے ٹرانسفرمیشن اس نے ڈسکور کیا تھا اپروف کس نے کیا تھا آپ کے ساتھ ایوری انہیس کے ہو جو کو ورکرز تھے اس نے اس چیز کو پروف کیا تھا کمپلیٹلی بکٹیریال پلس فیجز جب اس کے ڈی این اے میکس ہوتا ہے یعنی فیجز جب اٹیک کرتے ہیں بکٹیریال کے اوپر اور اس کے ڈی این اے دوسرے کے ساتھ میکس ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم اس کو کہتے ہیں پروفیج کانجیگیشن پروسسس کو فرسٹ ٹائم ڈسکور کیا تھا کس چیز نے کس انسان نے لیٹر برگ این ٹیٹم نے نائنٹین فورٹی سکس میں لیٹر برگ این ٹیٹم نے اس کی ریکیا کھولائی میں اس چیز کو ڈسکور کیا تھا کس چیز کو کانجیگیشن پروسسس کو بکٹیریال جو ہے بہت سارے بیماریوں کو کاس کرتے ہیں تو اس میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ وارٹر برن ہے ایئر برن ہے این فوڈ برن ہے بٹ کیپ اندہ مائن کہ موسٹلی سٹوڈنٹ اس ایم سی کیوز کو بھی غلط کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وارٹر برن are the disease that is because of وارٹر کی وجہ سے یعنی because of water یا اس طرح ایم سی کیوزات ہے that damage the water status یا مختلف قسم کے لیکن آپ نے صرف اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ وارٹر برن وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ پانی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی پانی سے پیدا ہوتے ہیں پانی کے پینے سے پیدا ہوتے ہیں پانی کے اندر وہ بکٹیریال ڈویلپ ہوتے ہیں اس طرح ایئر برن وہ بیماریاں ہوتے ہیں جو ایئر سے پیدا ہوتے ہیں یعنی آپ کے باڈی میں ایئر کے ذریعے سے آئیں گے بھی اور اس کے اندر بکٹیریال بھی ہوں گے اس طرح فوڈ کے اندر آپ کو وہ بکٹیریال ملیں گے جو آپ کو کوئی ڈیجیز کاس کریں گے تو ہم اس کو کہتا ہے فوڈ بون ڈیجیز کیونکہ اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل میں تھوڑا سا اور ایم سی کیوز بھی ڈیسکاس کرنے ہیں اور یہ پوائنٹس بھی آپ کو وہاں پہ کلیر ہو جائیں گے ایہاں پہ کلیر ہو بھی گئے ہوں گے لیکن اگر کوئی ایک دو اگزیمپل ہو تو میں ادھر بھی اس چیز کو سمجھا دوں گا سو سٹے ویڈ می ویلکم اگین ابھی جو ریمیننگ ایم سی کیوز ہے اس چپٹر کے وہ یہ ہے کہ جو ٹی بی ہوتا ہے نا ٹی بی بکٹیریا جو ٹی برکلوسس کاس کرنے والے بکٹیریا ہوتا ہے یا جو ٹی بی بی ماری ہے this is a lung disease ڈیفرنٹ کائنڈ اف ایم سی کیوز اس کے اوپر آتے ہیں کہ which type of بکٹیریا which type of disease this is lung disease intestinal disease stomach disease فلا فلا اس طرح کے مختلف اپشن دیے ہوں گے سو آپ نے ٹی برکلوسس کو یاد کرنا ہے کہ this is lung disease اور اس کے جو بکٹیریا ہے یہ acidic کو ریزیسٹنس بھی ہے یعنی acid کو ریزیسٹنس بھی رکھتے ہیں اس کے لئے کولرا کی بات کی جائے تو یہ intestinal disease ہے and especially it's present in the small intestine so آپ نے نہیں بھولنا ہے it's intestinal pneumonia جو ہے یہ برانکیول کی ڈیزیز ہے اور یہ گرام نگ سوری ایک ایک اپسولیٹ گرام پازیٹیو بکٹیریا کی وجہ سے یہ کاز ہوتے ہیں یعنی یہ جو برانکیول یا جو نمونیا کاز کرنے والے بکٹیریا کی اپسولیٹ گرام پازیٹیو بکٹیریا ہے تائفائیٹ کی بات کی جائے so it's present in the stomach یا it's a disease of stomach so یہ آپ نے نہیں بھولنا ہے اچھا اب بکٹیریل ویلٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کاز کرتے ہیں رائل سٹونا سولینیش یہ آپ یہ آپ کے ساتھ کاز کرتے ہیں اگرو بیکٹریم ٹو منفیش یہ آپ کے ساتھ کیا کاز کرتے ہیں کس چیز میں یہ جو فیملی روزی سی ہے اور یہ کون سی منت میں کرتے ہیں وارم منت آف دی ایئر تو تین امسی کیوز اس کے اوپر آتے ہیں ایک اس کی بیکٹریم کے نام پر ایک وارم منت جو ہوتے ہیں اور ایک آپ کے ساتھ کیا ہے کون سے فیملی روزی ایسی آپ نے نہیں بولنا ایمپورٹن چیز ہے بیکٹریم بلائٹ جو ہوتے ہیں زنطومانس کیمپیسٹریس جو ہے بیکٹریم بلائٹ بیکٹریم بلائٹ کیس چیز کی وجہ سے زنطومانس کیمپیسٹریس آپ نے نہیں بولنا ہے آتے ہیں پیسٹریزیشن کی طرف پیسٹریزیشن میں دو طرح کے پیسٹریزیشن ہوتے ہیں ایک پیسٹریزیشن آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہائی ٹمپریچر شارٹ ٹائم اور ایک آپ کے ساتھ ہوتا ہے الٹرا ہائی ٹمپریچر تو اس دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہائی ٹمپریچر شارٹ ٹائم تو آپ کو آپ دیا ہوں گے تو سیونٹی ٹو ڈگری سنٹی گری اپ ٹو فیفٹین سیکنڈ آپ کے ساتھ یہ ہائی ٹمپریچر شارٹ ٹائم جو ہے دوسرا جمر ساتھ آتا ہے وہ ہے آلٹرا ہائی ٹمپریچر ایو 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 بھولنا ہے ریفریجری سیکنڈ آتے ہیں کہ ریفریجری سیکنڈ وہ پروسس جس میں آپ ٹمپریچر کم کر گروت کو بند کر سکتے ہو تو آپ کے ساتھ زیرو ڈگری سنٹی گری سنٹی گری ریفریجری میں کیا جاتا ہے اچھا کچھ ٹریٹمنٹ سوری نہ ٹریٹمنٹ کچھ پریزرویشن پروسس بھی ہے وہ آپ کے ساتھ کیا ہے کہ فینالک یوز فار اگینس گرام پوزیٹی بکٹی یعنی کیمو پریزرویشن میں آپ کے ساتھ کیا ہے فینالک یوز کرتے ہیں ہم کیوں سے گرام پوزیٹی بکٹی کے اگینس مختلف جگہ پہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں فرمل ڈیہائیڈ یوز ہوتے ہیں بائیلوجیکل سپیسیمنز کو سٹور کرنے میں آپ کے ساتھ فراغ یا سپیسیمنز ہوتے ہیں وہ بائیلوجیکل لیبارٹریز میں پریزرو کرتے ہیں بائی فرمل ڈیہائیڈ فرمل سو آپ کے ساتھ کیوں پر امسی کیوز آتا ہے پریزرویشن اف سپیسیمنز بیکوز آف ڈیفرنٹ اپشن دیا ہوں گے تو فرمل ڈیہائیڈ اور فرمل آپ کے ساتھ پریزرویشن پروسس کے لیے استعمال کرتے ہیں اب آتے ہیں لاسٹ امسی کیوز کی طرف جو کلاسیفکیشن ہے تو بیکٹیریا کلاسیفکیشن ہم چار چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں اپشن دیا ہوں گے لیکن آپ نے ان چاروں کو یاد کرنا ہے مارفالوجی بیسٹ اور موڈ اف نیوٹریشن بائی کیمیکلز ان جینیٹک کریکٹرسٹکس کے اوپر ہم اس کو کلاسیفکیشن کرتے ہیں اگر کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی ایشو ہو کوئی بھی آپ کو مشکلات ہو پڑھنے کے لیکچر کے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے کمنٹ پڑھر کمنٹ زمار ہم پڑھر ہم کرme موسیقی